اللہ علیہ وآلہ قوة اللہ باللہ العلی اللہ عظیم اعوذ باللہ من کل رجیم واسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توقلت وللہی اللہی لا یموت والحمدللہ اللہی اللہی لم يتخص وعبتا ولا ولدا ولم يكن لہو شریق فی الملک ولم يكن لہو ولی من الظلم وکبر ہو تکبیرا والصلاة والسلام على النبی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی البطہی اللہ بطہی اتحامی معلنی الحق بالحق بلقاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 ویبین الَّذِينَا أَذْحَغَ اللَّهِ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتْوَاهَرَهُمْ تَطْوَهِرًا السلام عليكم اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اقرام القدر آج ہماری چوتھی گفتگو ہے جو شانِ رسالت، مقصدِ رسالت، کارِ رسالت ان تمام ذاویوں سے اب حضرات سے ہو رہی ہے بہت توجہ، ایک دو تین منٹ کی تمہید اور اس کے بعد کل کی مقصد سے مربوط کر رہا ہوں خود حقیر نے جہاں سے بات چھڑی تھی اگر آپ غور فرمائیں تو لفظِ رسالت خود اپنے آپ میں میرے مضمون پر دلیل ہے خادم نے ارز کیا تھا کہ عالمِ امکان و اکوان میں سب سے اہم شئید زاویہ تعلق ہے، رابطہ ہے، تربیت ہے اور اسی پر پوری کائنات کا انصار ہے خود نبوت و رسالت ایک رابطے کا پتا دیتی ہے خود رسالت، اس پر غور کریں اور ذرا بات کو سمجھیں تاکہ کارگر ہو خود رسالت ایک توصل، ایک تعلق کا آئینہ ہے رسالت ترسیل کا مطلب کیا ہے؟ ایک رابطہ، معبود اور عبد کے مابین سمجھیں بات کو میں نے ارز کیا تھا پہلی دوسری گفتگو میں کہ حقیقتِ قرآن کچھ اور ہے بہت توجہ جو ہم الفاظِ قرآن کو سمجھتے ہیں یہ با وسیلہِ با وساطتِ حضورِ سرورِ کائنات ہم تک آیا تو جب اللہ کا کلام بغیر رسول کے ہم تک نہیں آسکتا تو ہماری دعا بغیر رسول کے اس تک کیسے جانسے ہیں؟ سلوات بڑھے محمد وآل محمد وآل محمد بندہ مابود سے راز و نیاز کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں عرافہ کی لغت میں مناجات مناجات وہ قیفیت ہے کہ جہاں عبد اور مابود کے مابین کوئی تیسرا حائل نہ ہو ایک قیفیت ہے ایسا لگتا ہے جیسے بندہ مابود سے ہم کلام ہے ادھر سے سوالات ہیں ادھر سے جوابات ہیں اور یہ وہ قیفیت ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں احادیث سہیہ کو تو آپ کو ملے گا کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی بہت توجہ اس نکتے کو سمجھیں مومن کی دعا رد نہیں ہوتی تو دعا کا قبول ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور وہ جو شعہ مطلوبہ ہے اس کا ملنا ایک الگ مسئلہ ہے توجہ ہم دعا مانگ رہے ہیں کسی چیز کے لیے کہ فلاں چیز ہمیں مل جائے فلاں مکان مل جائے وہ نہ ملے اس کا مطلب یہ نہیں ہے دعا قبول نہیں قبولیت ایک الگ مسئلہ ہے ہم اپنے ذرف کے اعتبار سے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ مانگا تھا مل گیا تو دعا قبول ہو گئی نہیں مانگا تھا نہیں ملا تو دعا قبول نہیں وہ حکیم مطلق وہ قادر مالک رازق وہ ہمارے لیے وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو معبود کا عبد کو توفیق دینا یہ خود ایک بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اس لذت سے اس حلاوت سے نوازا کہ آؤ ہمارے دربار میں آؤ بہت ہو جو حاضری کا شرف دیا اب اس کا افیت کو سمجھیں صرف ایک بات ارز کر کے اپنے مضمون تک آراؤ صلاوات خود اپنے آپ میں ایک دعا ہے اس کی معنویہ سمجھ لیجئے میں آگے کی گفتگوش شروع کر دیتا ہوں ہم کہتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد یو عزی محمد بارے اللہ صلاوات یعنی کیا رحمت نازل کر محمد والے محمد علیہ السلام کیونکہ رسالت پر بات ہو رہی ہے اور ارشادِ آہدیت ہے اِنَ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ وِسَلُونَ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں توجہ تو اب اپنی اپنی حیثیت کے کارڈیمو اس کا صلاوات بھیجنے کا مطلب کیا اور ہمارا صلاوات بھیجنے کا مطلب کیا ہمارا صلاوات بھیجنے کا مطلب ہے دعائے نزولِ رحمت اس کا صلاوات بھیجنے کا مطلب ہے عطائے رحمت سمجھے کیونکہ بات ہوگی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اب ذرا جلدی بات کو سمجھیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وعال محمد تو اس کا مطلب کیا ہے ہم نے دعا کی کہ بارے الان پر رحمت نازل کر تو کیا ہمارے یہ ایک سوال ہے ہمارے رحمت نازل کرنے سے رحمت نازل ہوگی ہماری دعائے رحمت کرنے سے رحمت نازل ہوگی ان پر تو رحمت ہی رحمت ہے بلکہ یہ بھی مناسب نہیں ہے سرکار یہ تو سب کلامی باتیں ہیں وہ مجسم رحمت ہیں بات کو ذرا سمجھیں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں پھر اب ہم دعا کرتے ہیں عموماً دعا کا تصور کیا ہے ہم نے دعا مانگی بیٹا ہو جائے بیٹا ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول ہوگا اب ہم نے دعا مانگی بارے الان پر رحمت نازل کر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دعا مانگیں گے تو ان پر نزول رحمت ہوگا جی بہت توجہ ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا توجہ ہو کیا ہماری دعا سے نزول رحمت ہے یا ہماری دعا درکار ہے نزول رحمت کے لئے نہیں پھر کیا پھر ہمیں حکم کیوں ہے سمجھے بات ہمیں حکم کس لئے ہے دیکھو وفاداری یہی ہے محبوب سے بہت توجہ کہ جو تمنا یہ محبوب ہو جو مرض یہ محبوب ہو اسی کو اپنا منشاہ بنا کے پیش کر دینا اس سے آگے میری بات ہی پہنچی اس سے زیادہ اور اس سے آگے ہم کچھ کر نہیں سکتے توجہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان پر نزول رحمت ہو وہ خود سراپا اور مجسم رحمت ہے بلکہ ان کے تعلق سے ہم پر بھی نزول رحمت ہے ان سے تعلق ہی رحمت کی دلیل ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے تو پھر توفیق کے آئینے میں ایک اکس دعا دکھایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ محبوب سے وفاداری اس شکل میں کرو کہ جب بھی نام آئے تو کہو اللہم سلے علیہ محمدی وعالی محمد بہت توجہ اور ہمارے ایک استاد کا کرتے تھے کہ اگر تصور میں بھی اہلِ بیت کا نام آ جائے تب بھی سلاوات پڑھ لینا سمجھیں بات کو بہت توجہ بہت عظیم منزل ہے بہت بلند بارگائے ہیں اور نہ جانے کتنے بےہودے لوگ ہیں اس طرح کہ آپ کو مل جائیں گے جو ممبر پر بھی ایسے ہی فٹا فٹ نام لیتے ہیں نہ جناب نہ حضرت نہ علیہ السلام نہ کچھ خامقہ ہو ایک ہڑ ہے بہت توجہ اگر تصور میں بھی نام آئے تو درود پڑھ لینا توجہ اس لیے کہ ہماری اوقات ہی کیا یہ درود کس بات پر ہے توجہ اس میں شکرانہ بھی شامل ہے بہت توجہ شکرانہ اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا بہت توجہ بہت توجہ کہ ہمارے تصورات میں ان کے اسماء آئے ہماری زبان پر ان کا ذکر آئے درود شکرانے نعمت پر بھی ہے سلاوات پڑھے محمد و آلے محمد بہت توجہ اور حدیث میں ملتا ہے کہ کوئی بھی دعا کریں آپ بس تمید ختم ہو گئی میری تو پہلے سلاوات بعد میں سلاوات بیچ میں اپنی دعا کمالِ یقین کے ساتھ کیوں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ ادھر ادھر کو یعنی شروع اور آخر کو قبول کریں اور وسط کو چھوڑ دیں توجہ فرمائیے کیونکہ سلاوات تو مقبول عمل ہے ہی اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد و آلے محمد یہ تو ہے ہی مقبول تو اب پہلے کہا اللہ حمد صلی اللہ محمد و آلے محمد بیچ میں کہا تو امام فرماتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ ادھر ادھر کو قبول کر لے اور بیچ کی چیز کو چھوڑ دے صلوات پڑھیں محمد و آلے محمد بر ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آلے محمد اب میں گفتگوی شروع کر رہا ہوں اصل ہے معرفت بہت توجہ اصل ہے اساس ہے بیس ہے معرفت یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں اور عبادت میں نے ارز کیا تھا اذا عبدو امام علیہ السلام کو ارمان اذا عرفو عبدو جس نے معرفت حاصل کی اس نے عبادت کی اور عبادت کے ساتھ ایک لطیف نکتہ جو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا فرماتے ہیں جس نے عبادت کی اذا عبد استغنو وہ غنی ہو گیا قائے سے کسی دوسرے کی غلامی سے ہاں عبادت وہ کسی اور کی غلامی سے غنی ہو گیا مستغنی ہو گیا استغنو یعنی جو اس ذات واجب الوجود کی عبادت کرتا ہے تو وہ دنیا بھر کی چاپ لوسی یاری مکاری اور غلامی اور اس کو سلام کرنا اور اس کی چوکھٹ پہ جھکنا اور اس کی تعریف کرنا ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائے یعنی عبادت الہی دنیا کی خوش آمدوں سے بے نیاز کر دے گی بہت توجہ عبادت کا لازمہ کیا ہے معرفت مفہوم عبادت خادم نے عرض کیا تھا اب پتہ چلا کہ پچاس رکعت سو رکعت پڑ رہا ہے انسان دن بھر میں لیکن اس کے بعد اسی پہ لگا ہوا ہے کہ کسے کیسے خوش کیا جائے توجہ ہے یہ گھوڑ ہے کس کو کیسے سلام کیا جائے اس کا مطلب کیا ہوا اثر عبادت ظاہر نہیں ہوا اس کی ذات میں اگر اثر عبادت ظاہر ہوتا تو دوسروں کی غلامی سے عبادت تو بے نیاز کر دیتی ہے اس کا مطلب یہ عبادت بغیر معرفت کے ہے اور جب بغیر معرفت کے ہے تو کھوکلی ہے بہت توجہ انبیاء کا سلسلہ رسولوں کا سلسلہ کتابوں کا سلسلہ سارا کا سلسلہ کس لیے ہے کا معرفت کے لیے تو پھر پہلے مرحلے میں ان کی معرفت واجب ہوگی جو معرفت کرانے کے لیے آئے بہت توجہ یہاں سے نفس مضمون کی گرتبو شروع ہے پہلے مرحلے میں ان کی معرفت جو معرفت کرانے کے لیے آئے اب یہ کمال انکساری ہے جو انہوں نے ہمیں درس دیا کہ انا بشرم مثلکم میں بشر ہوں تمہاری میں بشر ہوں تمہاری طرح یہ بشر جب انہوں نے کہا تو آپ گستاخیاں بڑھیں کہا ہمارے جیسے بشر لفظیں دیکھیں انا بشرم مثلکم تقدیم و تاخیر سے مقدم اور موقع ہونے سے کلام میں معنی میں بڑی وسط پیدا ہو جاتی ہے بلکل ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں اگر آپ بیدار ہیں اور میری بات پہنچ رہی ہے مثلا ہم یہ کہیں بلکل ایک سامنے کی مثال دے رہا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ مصول علیہ محمد علیہ محمد جبریل علیہ السلام کیا استاد اس میں کوئی شک ہے لیکن یہ منزل تعارف میں یہ جملہ ناقص ہے کامل نہیں ہے اس میں زم کا پہلو ہے مدھا نہیں ہے مولا کی اب چونکی احمد بات کو سمجھئے کلام میں تقدیم اور تاخیر سے کیا ہوتا ہے فائل کہیں مقدم کیا جاتا ہے کہیں مفہول مقدم کیا جاتا ہے سمجھئے میں کمپرومائز پڑھنے میں نہیں کروں گا ایک بڑھ صلوات پڑے محمد وآل محمد اگر آپ نے کہا حضرت علی 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 کا تعریف ہو رہا ہے یعنی جبریل کا شاگرد ہونا کوئی بہت بڑے کمال کی بات ہے حضرت علی 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 جبریل علی 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 علیہ السلام کے لیے پھر کیا کونسی بات آپ نے کر دی کہ صاحب حضرت علی علیہ السلام جبریل کے استاد ہے ارے کیا بات ہے بھائی توجہ ہے لیکن اگر اسی جملے کو پلٹ دیں اور پلٹ کے کہیں کہ جبریل کے استاد حضرت علی علیہ السلام ہے اب دونوں میں فرق سمجھئے میں ایک بار اور کوشش کرتا ہوں حضرت علی علیہ السلام جبریل کے استاد ہے اس میں مولا کا تعرف جبریل کی استادی ہونے کی حیثیت سے کرائے جا رہا ہے یہ مدھا نہیں زم ہے لیکن جب کہا جبریل کے استاد حضرت علی علیہ السلام ہے تو یہاں حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے سے جبریل کا تعرف ہو رہا ہے یعنی جبریل کے لیے شرف ہے ان کا شاگرد ہونا ان کے لیے شرف نہیں ہے جبریل کا استاد ہونا نہیں سمجھے سلاوات پڑھے محمد و آلِ محمد پر جی ایک بار اور سلاوات پڑھ دے محمد و آلِ محمد پر نہیں نہیں بیٹا سیدھے بڑھو اب سمجھے تقدیب و تاخیر سے کلام میں معنی کہاں سے کہاں بہت جاتے ہیں صرف فائل اور مفہول کو مقدم کرنے سے نسبت کو مقدم کرنے سے کیا ہو جاتا ہے بات میری سمجھ میں آئی اَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ اگر یہ جملہ اس طریقے سے ہوتا اگر آیت میں اس طریقے سے ہوتا قبلہ توجہ چاہتا ہوں اَنَا مِسْلُكُمْ بَشَرُمْ بَشَرُمْ بہت توجہ اَنَا مِسْلُكُمْ بَشَرُمْ لیکن اَنَا بَشَرُمْ بَشَرُمْ اب ہوگا میں بشر ہوں تمہاری طرح توجہ اب اس لفظِ بشر نے ان سارے نقائص کو جو بشریت کے علاوہ ہیں دور کر دیا یعنی اگر ہم اب بحث کریں تو بحث کیسے ہوگی کہ میں اہمق نہیں ہوں تمہاری طرح میں چغد نہیں ہوں تمہاری طرح میں بھولتا نہیں ہوں تمہاری طرح میں خطاکار نہیں ہوں تمہاری طرح میں صرف بشر تمہاری طرح ابھی بات نہیں پہنچی اب بشر کو سمجھیں کہ یہ لفظ بشر کیا ہے ذرا عمیق ہے گفتگو لفظ بشر کیا ہے سرکار اس سے نیچے آکے تو بات ہو بھی نہیں سکتی شانی رسالت پر لفظ بشر کیا ہے بشر کے لغت میں اگر آپ معنی دیکھیں تو لغوی حیثیت پڑھ لے میں بہت دیر لگ جائے گی صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ بشر کے معنی ہے صاف جلد یہ جو اسکن ہے ہماری خال یہ صاف جلد والے کو کہتے ہیں بشر عربی لغت میں انسان کو بشر اس لیے کہا گیا کہ دیگر جانداروں میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ دیگر جانداروں کی جو اس کے نئے جو جلد ہے اس پر بال ہوتے ہیں لیکن انسان کی جلد پر جو بال ہے وہ رونگٹے بہت سافٹ اس کی جلد کو ساف رکھا گیا اے بیٹا اے خاموچ بیٹھو انہیں بچوں کو اٹھائی اے انسان کی جو جلد ہے وہ ساف ہے بہت توجہ اس لیے اسے کہا گیا بشر اب دو چیزیں ہیں سمجھنا بات کو صلوات پڑے محمد وعالی محمد خلقت میں دو چیزیں ہیں اسے سمجھیں آپ کے ذہن میں وہ بحث ہے عالم خلق اور عالم عمر عالم نور اور عالم مادہ اب ذرا بات کو سمجھنا بھائی خلقت میں دو چیزیں ہیں ایک ہے میٹر مادہ بہت توجہ اور ایک ہے شکل ادھر دیکھو بھائی ایک ہے شکل اور ایک ہے مادہ امام علیہ السلام پوچھا گیا آپ کے جد کس چیز سے خلق کیے گئے تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے جد کو خلق کیا گیا اللہ نے ان اللہ خلق آدم میں تین مٹی سے گیلی مٹی سے تین کا ترجمہ مٹی نہیں ہوتا گیلی مٹی کو کہتے ہیں تین گیلی مٹی سے بہت توجہ آپ سعوال آگے بڑھا کہا مٹی کو قائز خلق کیا تو سرکار فرماتینا من الزب مٹی کو جھاک سے پانی کے جھاک سے قو الزبتا من البحر اور جھاک کو بحر سے سمندر سے بہت والبحرہ بحر کو من الظلمہ ظلمہ سے قو الظلمہ من النور کا نور کو کا من الیاقود کا یاقود کو قائز خلق کیا کا والیاقودا من الحرف کا حرف کو والحرفا من الآیا کا آیت کو قائز خلق کیا کا والآیتا من السورہ کا سورہ قائز خلق کیا کا والسورہ من الکن کن سے کا کن کو تو فرماتے ہیں من لا شئے بہت توجہ بہت سمجھی آپ نے یہ لا شئے سے خلق کرنا اس خالق مطلق کا کمال ہے مخلوق کوئی شئے بناتی ہے تو شئے سے شئے بناتی ہے لا شئے سے شئے بنانا خالق کا کمال ہے سلاوات پڑھے محمد وآل محمد بہت توجہ بارے دکھر سلاوات ارشاد فرمائے محمد وآل محمد بہت توجہ تو آخر امر سرکارتا ہے یہ ہوا کہ لا شئے سے توجہ اب لا شئے کیا جو شئے سے نہ ہو جو شئے نہ ہو تو اب میں جو ارس کر رہا ہوں تو اب جناب آدم علیہ السلام خلقت کا ایسے کہ منت تین گیلی مٹی سے تو یہاں یہ گیلی مٹی کیا ہوئی گیلی مٹی کو کہیں گے آپ کی زبان میں میٹر مادہ توجہ ہے جی اس سے خلقت ہوئی تو اب دو چیزیں ایک ہے میٹر اور ایک ہے شکل توجہ تو اب ہم قرآن کی روشنی میں یہ تکریں کہ بشر میٹر کا نام ہے یا شکل کا نام ہے تو جو ہے بات پہنچی بھائی خدا کے واسطے جا کے قرآن کی روشنی میں یہ تکریں کہ بشر شکل کا نام ہے یا میٹر کا نام ہے اگر بشر اگر بشر مادے کا میٹر کا نام ہے تو اس جنس اسے رسول مانے جائیں گے اور اگر بشر شکل کا نام ہے تو پھر یہ صرف پیرائے بشری ہوگا یہ لباس ہوگا توجہ ہے قرآن اس مجلس میں موجود رہا ہو توجہ ہے نہیں جاگے اللہ کیا فرمارا اپنے رسول سے وَعِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتِنِّ خَالِقُمْ بَشَرَمْ مِنْتِينَ اس وقت کو یاد کیجئے میرے حبیب جب میں نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں تو یہ کس سے کہا جاتا ہے یاد کیجئے توجہ ہے تو معلوم ہوا یہ خلقتِ آدم پر گواہ ہیں ارے سلاوات ملے محمد وآل محمد وآل محمد انہی خالقوں بشرم من تین بہت توجہ سرکاری من انہی خالقوں بشرم من تین یاد کیجئے اس وقت کو جب میں نے کہا تھا میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں بہت توجہ اب یہاں کہا گیا مٹی سے بشر اور پھر دوسری جگہ پہرشاد ہوتا ہے یہ مضمون اگر آپ جگہ سورہ فرقان میں سورہ ساد میں سورہ وقر میں سب جگہ آپ کو مل جائے گا کہا گیا اللہ بے شک اللہ خلق البشر من الماء پانی سے بشر کو خلق دیا یہاں کہا گیا پانی سے بشر کو خلق دیا بہت توجہ اب جناب مریم علیہ السلام اللہ علیہ کے لئے کہا جاتا ہے فَرْسَلْنَا الْيَحَ رُوْحَنَا سورہ مریم فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيَّا ہم نے ان کی طرف بھیجا روحنا روحِ امین کو بہت توجہ جبریل امین فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيَّا بلکل ٹھیک ٹھاک بشر بنا کے بہت توجہ تو اِنِّ خَالِقٌ لَكُم بَشَرًا مِن تِين مٹی سے بشر خلق 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 البشر من الماء پانی سے بشر فَرْسَلْنَا روحِ امین کو بشر بنا کے بھیجا گیا روحِ امین پر تو سب متفق ہیں کہ نوری ہیں ملائکہ کی خلقت پر تو کسی نے آج تک اختلاف بھی نہیں کیا کہ نور سے ہے کہ خاک سے توجہ ہے تو جبریل امین کو یہاں بشر کہا کیسا بشر تو یہ بشر کون سا ہوا یہ بشر ہوا نوری بشر بات پہنچی پہلے کہا گیا مٹی سے بشر پھر کہا گیا پانی سے بشر پھر یہاں کہا گیا نور والا بشر اب ان تینوں آیتوں میں آپ اگر دیکھئے تو بشر کامن ہے مادہ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ بتایا گیا ایک جگہ کہا گیا نور سے بشر ایک جگہ کہا گیا پانی سے بشر ایک جگہ کہا گیا گیلی مٹی سے بشر اس کا مطلب کیا ہوا بشر مادے کا نام نہیں ہے شکل کا نام ہے بشر مادے کا نام نہیں ہے شکل کا نام ہے اور آسان کر دوں بچوں کے لیے بلکل اسی طرح جیسے آپ کہیں شیشے کی میز لکڑی کی میز پلاسٹک کی میز ٹیبل تو یہ ٹیبل ایک شکل کا نام ہے میٹر کا نام نہیں ہے توجہ ہے تو قرآن نے ایک جگہ مٹی سے بشر کہا ایک جگہ پانی سے بشر کہا ایک جگہ نور سے بشر کہا اس کا مطلب بشر مادے کا نام نہیں ہے شکل کا نام ہے تو حضور بشکل بشر ہیں مادے کے اعتبار سے بشر رنگ آئے سلوات پڑے محمد وآل محمد وآل بعض احمقوں نے ایک نیا فلسفہ چھڑا ہے بہت توجہ حالانکہ اسے فلسفہ نہیں کہتے کیونکہ فلسفے کا مطلب ہے الجی ہوئی باتوں کو سلجھانا فلسفے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلجی ہوئی باتوں کو الجھانا سمجھے کہ فلسفہ بہت بڑے فلسفر ہیں پور نوی سال گزار دیئے کیا کیا انہوں نے جو لکھا اس میں الجھا گئے جو پڑھا اس میں فساد کرا گئے تو پھر کیا کیا کائے فلسفر سلوات پڑے محمد وآل محمد پر سمجھے بات کو تو اب ایک نیا فلسفہ کڑھا گیا ایک بےہودہ تھی ملائی گئی توجہ حالانکہ نیا کچھ نہیں سارے معاملات پرانے نیا کچھ بھی نہیں ساری باتیں پرانی ہیں بس قصہ مختصر یہ ہے کہ آج چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا وارڈ ساب وفیس بک آج سب باتیں پتا چل رہی ہیں پاچ کمینے جو ہیں وہ منزل تعرف میں آرہے ہیں پہلے یہ سب چیزیں تھی اندھیرے میں تھی علماء تک کتاب میں بحث تھی لکھنے پڑھنے تک محدود تھی چونکہ آئے تو پیرائے بشری میں تھے سمجھے لہذا لاغو وہی ساری چیزیں ہوں گی جو بشریت پر ہوتی توجہ یہ ایک روخ نکالا گیا اور اس پہ سیکڑوں مسائل کھڑے کر دیئے کہ چونکہ بحیثیت بشر تو بحیثیت بشر ہے تو پھر یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا اور پھر پتا چلا انسانی جو مسائل ہیں وہ انہی صلی اللہ بلاغو کرنا شروع کر دیئے کہ چونکہ بشر لہول بلاغو ہم آپ سب ہیوان ہیں بہت توجہ اگر آپ علم العبدان کی تشریع دیکھیں اور اس پہ بحث کریں تو ہم آپ سب ہیوان ہیں اور ہمیں ایک امتیاز دیا گیا نفس ناطقہ اور اسی ترتیب سے اسی ریایت سے ہمیں کہا گیا ہیوان ناطق سمجھے آپ گدھے میں اور ہم میں کیا فرق ہے ہم ہیوان ناطق ہیں وہ ہیوان سامیت ہیں تو ہماری اور اس کی جنس تو ایک ہی توجہ ہے ماں بہل امتیاز کیا ہے اور ماں بہل اشتراق کیا ہے جنس ہیوانیت میں ہم مشترق ہیں توجہ جو ہیوانی صفات ہیں وہ اس میں بھی پائے جاتے ہیں ہم میں بھی پائے جاتے وہ بھی یہ ہمیں بھی پائی جاتی لیکن ہم مشترق ہیں نفس ناطق کے ساتھ تو ہم ممتاز ہیں آپ سرکار اگر ہم آپ سے کہیں کہ آئیے ہیوان صاحب آپ تشریف لائیے توجہ ہے آرے تو ادھابہ ناراض ہو جائیں گے ہم بھی ہیوان گدھا بھی ہیوان ہم ہے تو ہیوانی ہم سلامہ نے بحث کی سارباب معارف نے تو پھر منطق اسلام میں ایک ہے فصل ممیز سمجھ لیں بات کو خدا کے واسطے فصل ممیز کا مطلب کیا ہے جو تمیز کی ایک لکیر کھیج دے اور افضل کو مفضول سے الک کر دے خدا کے واسطے جاگ جائے فصل ممیز یہی بات ادھوری چھوڑی نہیں قرآن انا بشر مثل کم کے فوراً بات کہا یوہا الیہا میں بشر ہوں تمہاری درہ مگر اوقات میں رہنا ویوہا الیہا مجھ پر وحی آتی ہے سمجھے سلوات محمد والے محمد کر بہت توجہ ویوہا الیہا سے الکیہ شاہ رسالت کیا ویوہا الیہا سے الکیہ اگر وحی آنا بشریت کا کمال ہوتا تو سپا وحی آتی استعداد وجود کو سمجھے ایک سامنے کی مثال دے دوں بچوں کے لئے ایک جزیرہ ہے گلستان ہے باغیچہ ہے ترہ ترہ کے میوے ترہ ترہ کے سبزے ترہ نمہ اور اس میں ایک گدھا رہتا ہے جو کبھی اس سبزے کو کھاتا ہے کبھی اس گھاس پر مو مارتا ہے کبھی گھوسہ میوہ کھاتا یوں تیار ہو رہا ہے اسی باغیچے میں ایک حکیم جاتا ہے اس نے نا اس پتی کو مو مارا نا اس پھل کو توڑا نا اس گھاس کو جاڑا نا اس بیل کو بگاڑا اس نے چند جڑی بھوٹیاں چنی اور لے کے آنے کے بعد ایک ایسا آرک تیار کیا جس سیکھڑوں جانے بچانے توجہ ہے اب اگر وہ گدھا یہ کہے کہ حکیم بارے دیگر سلاوات ارشاد فرمائے محمد وآل محمد تو دس سال چمن میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ چمن میں رہنے والا گدھا ہے یا حکیم آئے سلاوات پڑھیں محمد وآل محمد پر سنجھے ایک بار اور سلاوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر اب ذرا غور فرمائیے یہ فتنہ سمیٹران گفتگو وہ باتیں مہت وقت کم ہے یہ فتنہ شروع کہاں سے ہوا بہت توجہ سب سے پہلے میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا دیکھئے ابلیس ربوبیت تقوینی کا بھی قائل تھا اور ربوبیت تخلیقی کا بھی قائل تھا سمجھیں بات کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں بہت آسان لفظ ربوبیت تخلیقی کا بھی قائل تھا اس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا انہیں مٹی سے بنایا اس نے یہ کب کہا مجھے کسی اور نے بنایا تو اس بات کا قائل ہے کہ خالق تو ہے یہ ہی سپیریئر ہو اس نے ایک دلیل لکھی اللہ نے کوئی دلیل بات ہی نہیں کی کوئی جواب ہی نہیں دیا سمجھے آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ایک بحث قائم ہو رہی تھی تو دلائل دینا چاہیے تھے کہ یہ تجھ سے اس لئے افضل ہیں بھائی اس نے بات کو سمجھے پلیز اس نے ایک بات رکھی اس نے کہا مجھے آگ سے خلق دیا اور انہیں مٹی سے اور مٹی افضل پھر اس نے کہا میں نہ جانے کب سے عبادت کر رہا ہوں یہ ابھی کل آئے تو اس نے دو دلیلیں رکھی تو اس مباعثے میں دلیلوں سے دلیلوں کو کٹا جاتا لیکن سنت الہی کیا کچھ سنا ہی نہیں سامجھے کیوں بہت توجہ کچھ سنا ہی نہیں توجہ ہے کچھ سنا ہی نہیں کہ مسئلہ خلافت میں اگر کوئی الجھے گا تو کوئی دلیل ولیل نہیں وہ بات کرنے کے لائق ہی نہیں آئے نصر قرآن ہی کائی کی بحث کس بات کی بحث فخرج منہ فہینہ کا رجیم کوئی دلیل نہیں دی جواب میں کوئی بحث نہیں ہے اس میں بحث کی نہیں قرآن نے کہیں پر سورہ ساتھ میں سورہ فرقان میں سورہ بقر میں بات ہی ختم کر دی بہت توجہ اس نے کہا کہ میں مٹی یہ مٹی سے اور میں آگ سے اور میں اتنے درہوں سے عبادت کر رہا ہوں ربوبیت تخلیقی کا قائل ہے اور سزا ملنے کے بعد بھی اپنے عقیدے پر قائم رہا پکا ہے عقیدہ علویت میں کتنا پکا ہے کہ اسی سے کہہ رہا ہے کہ اچھا تو مجھے محلت دے یعنی اس پر بھی پکا ربوبیت تقوینی پر یہ عقیدہ لے کے جنت سے نکل آئے کہ دینے والا بھی تو ہی ہے پھر کو یہ کون سی یہی تو ابلیس کی توحید ہے یہ ابلیس نہیں سمجھے بات کو آرے یہ وقت نہیں ہے ربوبیت تقوینی اور تقوینی پر گھنٹا بات ہو تو بات ہو گی ربوبیت تقوینی کا بھی قائل ہے اب ابلیس توحید کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ سجدہ کرو اس نے کہا ارے ہم کیسے سجدہ کریں توجہ ہے انہیں کیا کہ کہ کیا کہ بنا کیا تو کہتا ہے میں اسے سجدہ کروں لے اسجدہ لے بشر خلقتہ سلسال ارے میں کیا ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے مٹی سے بنایا گیا بہت توجہ شیطان نے کہا ابلیس نے کہا میں کیا ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے مٹی سے خلق کیا گیا بہت توجہ تو سب سے پہلے بشر کہ اللہ کے خلیفہ کو مٹی سے بشر کہ مٹی والا بشر کہ سجدے سے انکار کیا عظمت اصل بشریت سے ابلیس نے کہ یہ تو ایک بشر ہے بہت توجہ ہم انہیں سجدہ کیوں کریں اور ملائکہ نے کیا کیا ملائکہ سب کے سب سجدے میں گر گئے بغیر کسی بحث کے بہت توجہ ملائکہ بھی ربوبیت تقوینی کے قائل ہیں اور تیسرے کس چیز کے قائل ہیں توجہ ہے یہی ہے فلسفہ ولایت الہی ملائکہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جسے تُو ولایت دے رہا ہے ہم اس کے سامنے بھی جھکیں گے تو ابلیسی توحید ہے صرف اللہ کے آگے جھکنا الہی توحید ہے اولیاء اللہ کے آگے جھکنا سلاوات پڑے محمد والے محمد پر بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ اب امام علیہ صلی اللہ سے پوچھا کیا مولا سجدہ امی علیہ صلی اللہ علیہ کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے توجہ کہا مولا سجدہ تو غیر اللہ کو حرام ہے ہاں حرام کہا پھر یہ جو آدم علیہ سلام کو کرویا گئے یہ کیا تھا توجہ ہے سرکال مجلسی نے روایت لکھی کہیں جو آدم علیہ سلام کرویا گئے تو کیا تھا تو مولا نے فرمایا سجدہ وہ بھی اللہ کو تھا کہ پھر یہ آدم کیا کر رہے تھے تو مولا فرماتے آدم قبلہ بنے تھے جاگئے آدم قبلہ بنے تھے اب اس کے بعد مولا نے فرما یہ جانتا ہے کہ آدم قبلہ کیوں بنے تھے خدا کے واسطے جھاگ جائیں یہ جانتا ہے آدم قبلہ کیوں بنے تھے کہ نہیں یہ نہیں جانتا کہ اس لیے کہ سلب آدم میں ہمارے انوار رکھے گئے تھے بہت توجہ بہت توجہ اس لیے کہ سلب آدم میں ہمارے انوار رکھے گئے تھے سجدہ کہا ہوا عرش الہی پر قبلہ آدم کو اس لیے بنایا گیا کہ سلب آدم میں انوار محمد وعال محمد تھے سجدہ ہوگا فرش پر قبلہ بنایا جائے گا خانہ کعبہ کو اس لیے کہ جائے نزول مولانا علی اپنے ابھی طالب علی سلام ہے اب بات سمجھ میں آئی سجدہ چاہے فرش پہ ہو سجدہ چاہے عرش پر ہو قبلہ علی اور اولاد علی ہی آئے توجہ ہے کعالم قبلہ بنے تھے اور یہ جانتا ہے کیوں بنے تھے اس لیے بنے تھے تو ایک بات تو تیہ کر دی سرکار نے کہ قبلہ ہم ہی آئیں سلام بات پڑے محمد وآل محمد پر یہ تو تیہ ہو گیا کہ قبلہ ہم ہی آئیں توجہ ہے اور قبلے سے انحراف نماز کو باطل کرتا ہے اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے عقیدت کی جانماز کا قبلہ آل محمد قبلے سے انحراف صلات عقیدت کو باطل کر دیں تو سب سے پہلے یہ نعرہ شیطان نے لگا اس نے کہا لے بشر ہے اس نے کہا یہ بشر ہے اور کیسے بشر کہ خلق تومن سلسال جنہیں مٹی سے خلق کیا اب آگے آپ پڑھئے میں نے پہلے دن ارز کیا تھا نبوت رسالت امامت آگے آپ پڑھئے بہت توجہ تو جناب نوح کی قوم نے بھی یہی کہا ہماری طرح بشری تو ہیں کیا ان پر ایمان لائیں یہ قرآن کے الفاظ تو پھر قرآن وہ لوگ کا قوم امین اندھے لوگ تھی انہیں دکھائی دیتا تھا لیکن قرآن کہا اندھے تھے امین این سے اس کیوں گمراہ تھے کیوں کہا اس لیے کہ نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھ رہے سمجھ نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھ یہ سلسلہ اور آگے بڑھا جناب اگر آپ قرآن کے اراغ گردانی کریں تو دیکھیں گے جناب آد جناب سمود صلات و اسلام کے لئے آپ کو ملے گا ان کی قوم نے بھی یہ کہا مہاد اللہ بشر مثل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمارے تمہاری طرح بشر تو قرآن کہتا انہیں عذاب نے پکڑ دیا کسی پہ پتھروں کی بارش ہوئی کسی پہ ہوایں چلیں کچھ ہوا سب تحس نہ برباد کر دئیے گئے یہ سلسلہ آگے بڑھا بہت توجہ تو جناب موسیٰ تک آیا کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو مسئل بتایا حضور صلی اللہ علیہ 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 مسئل موسیٰ بتایا بہت توجہ انشاء ان دو آد بشروں پر دو بشر بشرین یہ اردو نہیں عربی ہے تصنیہ دو کے لئے لے بشرین یہ ہماری ہی طرح دو بشر ہیں ان پر کیونکہ ایمان لائیں توجہ ہے دیکھیں ابھی تک بات آ رہی تھی نبی کو اس کے زمانے کے لوگوں نے بشر کہا اپنے جیسا اب یہاں کیا ہے فیرون اور اس کے ساتھی کہیں لے بشرین جناب موسیٰ اور جناب حارون علیہ السلام یعنی ایک نبی اور ایک نبی کا وزیر دونوں کے لئے کہا بشرین یہ ہماری طرح دونوں بشر تو ہیں ان پر ہم ایمان کیوں لائیں قرآنی لغت میں ایک بات تیہ ہوئی نہ تو نبی عام بشر ہے نہ توجہ فرمائی آپ نے نہیں توجہ فرمائی نصر قرآنی یہ سرکار کہ ہم اپنے ہی جیسے بشروں پر ایمان لے آئیں لے بشرین دو تصنیہ استعمال ہوا انہوں نے دو مقدس ذاتوں کے لئے بشرین استعمال کیا قرآن نے سزا سنائی اور اگر آپ قرینہ دیکھیں پوری تاریخ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں تو سزا کا قرینہ بھی بڑا عجیب ہے پہلے خوشک راستہ دکھایا گیا کہ نکل جاؤ بیٹا اور جب پہنچ گئے تو دریا کے دو روپارٹ مل گئی یہ سزا کی سختی بتا رہی ہے کہ گناہ دو رہ ہے نہیں توجہ فرمائی آپ نے اب تک کی امتوں نے نبی کو بشر کہا انہوں نے نبی کو بشر کہا اور نبی کے خلیفہ کو بشر کہا لے بشرین میں سلینا کہ ہم انہیں پاٹو پاٹ دریائے نیل میں ڈبو دیں گے تو اب حضور سرور کائنات کی جب بات ہے تو مابود لند جلال سنت اللہ تبدیلہ تری سنت بدلتی نہیں آدم علیہ سلام سے لے جناب موسی علی سلام تک ہم نے یہ دیکھا کہ جس جس نے نبی کو یا اس کے وسی کو اپنے جیسا بشر کہا اس پر عذاب آگیا تو اب جب حضور کو لوگ اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہیں تو ان پر عذاب کیوں نہیں آیا کہ قرآن پڑھو سمجھو حافظے کی کتاب نہیں سمجھنے کی کتاب ہے ہم نے قرآن میں کہا اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان ہیں عذاب نہیں آئے گا توجہ ہے نہیں سمجھے اے رسول آپ قرآن کی آیت ہے روایت نہیں اے رسول آپ جب تک جن کے درمیان ہیں عذاب نہیں آئے گا مابود محمد عربی کو گئے چودہ سو برس ہو گئے عذاب نازل کر دے جو حضور کو بشر کہہ رہے ہیں ان پر عذاب آ جانا چاہیے کہ نہیں جب تک محمد ہے عذاب نہیں آئے گا اس کا مطلب کوئی محمد ہے جو عذاب رکا ہوا سلوات پڑے محمد وآل محمد پر محمد وآل محمد جب تک آپ ہیں تب تک عذاب نہیں آئے بہت توجہ تو یہ اپنے جیسا بشر اس کی جو داغ بیل ہے وہ ڈالی شیطان میں اب جب ابلیسی توحید کی ترقی ہوئی سمجھے آپ تو جو ابلیسی محط ہے جو ابلیسی توحید کا انصر تھا وہ ڈبلپ ہوا اور ہر زمانے میں ہر اعتبار سے شکاری پرانے ہیں جال نئے نئے ہیں سمجھ لیجئے اس بات کو یہ اس میں کیا رکھا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ہے شکاری سب پرانے ہیں جال نئے نئے ہیں کچھ بدلہ نہیں ہے سب پرانی بات ہیں نیا کچھ بھی نہیں ہیں یہ بات چھو رہے ارشاد ہوتا ہے دین محبت کے علاوہ کچھ ہے آخری ایک بات پڑھ گفتگو سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ پھر بات باتیں بہت توجہ ہیں اب دیکھئے جن سے نمو بت کیا ہے کل کی گفتگو آئے تطہیر سے متعلق تھی جن سے نمو بت کیا بہت توجہ ایک بات کل رہ گئی تھی اسے میں مکمل کر دوں دو سے تین منٹ کے اندر کیا تطہیر کئی مجلسوں کا میٹر ہے لیکن صرف ایک لفظ پر بات رہ گئی تھی میں اسے صرف دو منٹ پر ختم گئی دیتا ہوں پاک کرے یا پاک رکھے بہت توجہ یو ہم ترجمہ کیوں کریں بہت توجہ تو سرکار یہ قرینہ ہے طریقہ ہے اور اس کی مثالیں قرآن وجید میں موجود ہیں جیسے وَسَّمَا رَفَاح ہم نے آسمان کو بلند کیا توجہ ہے رَفَاح ہم نے آسمان کو بلند کیا تو بلند کیا کا کیا مطلب ہے جیسے آپ شامیانہ لگاتے ہیں تو پہلے نیچے پڑھا ہوتا ہے پھر آپ اسے بانسوں سے اوپر اٹھاتے ہیں تو یہ رَفَاح بلند کیا تو کیا کبھی آسمان پستی میں پڑھا ہوا تھا پھر اسے اٹھایا گیا نہیں تو یہاں رَفَاح کا مطلب کیا ہے کہ آسمان کو خلق ہی بلند کیا گیا رہے ہم نے تجھے سیدھا کیا تو کیا ایسا تھا کہ دس سال کی عبر تک انسان ایسے تھا پھر ایسے ہوا نہیں خلقت ہی سیدھے پر کی تو یہ فسوہ کیا کئیسی لیے کہ سمجھو استمرار یعنی یہ ہے ہی سربلند بہت توجہ تو جہاں معنی دبام ہو وہاں ترجمہ پاک رکھے ہوگا بلکل اسی طریقے سے جیسے اہدین السراط المستقیب باری اللہ ہمیں سراط مستقیب پر قائم رکھ نہ کہ ہدایت کر نہیں قائم رکھ اور اگر کوئی زد کرے کہ نہیں کر ہی ترجمہ اہد امر ہے تو پھر بہت خاموشی کے ساتھ میرا سادہ سا جواب یہ ہوگا کہ حضور سرور کائنات کیا پڑھتے تھے سلامات پڑھے محمد و آل محمد ایک بار اور سلامات پڑھے محمد و آل محمد میں نے سمیلٹی گفتگو بہت توجہ اہد نسترات المستقیب تو یہ جو توہید کا بات مکمل کر دی میں یہ جو ابلیسی توہید کا کانسرپٹ ہے یہ شرک اور وہ شرک اور ذری پر سر کیوں جھکا دیا اور گھوارے کو چھوم لیا اور علم کا بوسا کیوں لے لیا یہ ابلیسی توہید ہے بہت توجہ روبیت تقوینی روبیت تخلیقی ولایت الہی کا مطلب ہی کہ اللہ اس کے اولیاء اور ولایت تقوینی سے اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو نوازا جیسے میں نے کل ارز کیا تھا بہت توجہ گفتگو ختم کا ولایت تقوینی سے ارز نے اسی کو کہتے ہے جو میں نے دوسری مجلس میں ارز کیا تھا مشیعت عمر ارادہ خلق عجل قدر ازد ازد نے اسی کو کہتے ازد کا مطلب ہی ہے کہ یہ سنگ ریز اٹھائیں تو سنگ ریز کلمہ پڑھیں بہت توجہ ہو یہ ٹھوکر ماریں تو مردہ اٹھے بہت توجہ ہو یہ تقبیر کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو زندہ مردے میں بدل جائے نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا فیل ابس نہیں ہوتا امام سے اور زندہ اگر ہے تو اس وقت تک اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا ہی جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا نے جس وقت سوچا کہ نماز جنازہ پڑھا ہو اس سے پہلے اسے موت آ گئی سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر سمجھے بات تقویر کا مطلب یہی ہے سمجھے آپ کیا کروں میں کہاں سے لفظے لاؤ سنایا کسے جاتا ہے بہرے کو یا سننے والے کو توجہ ہے ایک خدا کے واسطے ذرا سمجھ لیجئے بات کو مجلس تو پڑھ چکا ایک اگر شخص صاحب میرے سامنے لگے پر اٹھال دیجئے جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا نہ بولتا ہو توجہ ہے اب میں ایک لڑکا ساتھ میں آرہا تھا وہ راستہ بتا رہا تھا جب راستہ بتاتا تو اشارہ کرتا تو میں نے کہاں بھائی اشارہ کیوں کر رہا ہے میں بہرہ تھوڑی ہوں اشارہ بہرے سے کیا جاتا ہے تو اب اگر ایک آدمی آپ کہیں گے کیا تماشا ہے کیا ہے ارے وہ بیچارہ سنتا ہی نہیں وہ کیا توجہ فرمائے گا توجہ ہے تو صدا کے لیے ضروری ہے کہ سامیہ ہو سامیہ ہو توجہ ہے آپ ایک لاکھ ہاتھ بھی گھٹا کر لیجئے سب بہرے ہو کوئی سنتا نہ ہو اور ان کے بیچ آپ قائل کریں کہ بہروں کے بیچ نعرہ لگانے سے فائدہ کیا توجہ ہے یہ سنتے ہی نہیں تو صدا کا مطلب یہ ہے کہ سامیہ ہو قوت سامیہ ہو سنایا کسے جائے اور عمر حکم ہے آرڈر ہے تو آرڈر دیا وہاں جائے گا جہاں کمپلینس ہو کمپلینس مردہ کرتا ہے یا زندہ توجہ ہے ایک میت ہے پڑی ہوئی میں اسے کہوں در چچا چلیے یہ پاگل ہو گئے توجہ ہے تو سنایا اسے جائے جو سامیہ آت رکھتا ہو اور اس کے بعد حکم کے کھڑا ہو جا یہ حکم بھی اسے دیا جائے گا جو سنتا ہو اور پھر آرڈر کی کمپلائنس کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو توجہ ہے توجہ ہے بعض احمقوں نے یہ بحث شریف تھی تین چار سال پہلے کہ بیزن اللہ کہا تھا یا بیزنی کہا تھا کچھ لوگ اسی پہ پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ 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 بیزنی کہا ارے میں نے کہا عقل کے ناخل ہو بھائی بیزنی کہا یا بیزن اللہ کہا اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے بیزن اللہ کا مطلب بھی اذن علی ہے سمجھے بات کو توجہ ہے بیزن اللہ کہا یا بیزنی کہا یہ بحث نہیں ہے میری منزل اس سے آگے ہے مردہ ہے اور اس سے کہا قم تو اس کا مطلب ہے قم کہنے سے پہلے قم کہنے سے پہلے جب ان کے دہن سے قم نکلے تو ملک الموت پہ واجب ہے کہ اس کی روح اس کے جسم میں ڈال دے تا کہ وہ قم سنے اور اس پر عمل کرے سلامات پڑے محمد والے محمد پر ورنباد بیکار ہو جائے گی بہت توجہ یہ الہی عوامر و نہائی کی ترجمانی انہی سے ہوگی مظہر ذات اللہ مظاہر قدرت اگر ہم نہ ہوتے لولا نانو معرف اللہ تو اللہ کی معرفت نہ ہوتی لولا نانو مععب اللہ ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ چاہتا یہی مشیعت ہیں یہی ارادہ توجہ یہ عمر الہی ہے بہت توجہ اور ان سے قربت اللہ سے قربت ہے اور میں نے موف کیا مسائب کی طرف قربت کا لازمہ ہے قیفیت اور قیفیت کا مطلب ہے کہ قیفیت میں قیفیت محسوس کرنا یہ ایک فلسفی بحیث ہے کہ ابھی بات ہوگی صرف اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے غم اور خوشی میں غم زدہ اور خوش ہونا یہی قیفیت ہے اسی میں اتصال اور انفصال کی بحث ہیں کم اور قیف کی بحث ہیں پھر کم کی قسم ہے وہ پورے معقولات کی تجریجی بحث ہے ہو سکتا ہے کبھی بات ہو جائے توفیق شامل حال نہیں تو تو ان کے خوشی میں خوش ہونا ان کے غم میں غم زدہ ہونا اور ہمارا کیسا تعلق ہے کہ وقت آخر بھی آواز آئی تھی کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کیا قسمت پائی ہے جہاں دلاسہ دینے والا کوئی نہ تھا تسلی دینے والا کوئی تھا سہلیاں تھیں گھڑگیاں تھیں تازیانے تھے تمہاچے تھے اور وہیں میرا دل چاہتا ہے کہ شہزادی سکینہ کے حوالے ہی سے آج پھر دو تین باتیں جتنا پڑھوں کم بخدا کم لگتا ہے بی بی سکینہ سلام اللہ سے متعلق میں جتنا پڑھوں اتنا مجھے کم لگتا ہے جب عبید اللہ بن زیاد بن ابی کا دروار آیا تین سے چار منٹ میں نے ممبر چھوڑ دیا رونے کے لئے آقا کا نام کافی اور امام سجاد کی طرف دیکھ کا عالم یہ داہنی آنک چھوٹ لگی ہے جس سے خون جائے زخم ہے گہرا ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توقع خاردار ہے سلاسل میں جکڑا ہوا ہے اور نہایت زوف اور نقاحت تاریح ہے کیونکہ غزہ بھی اس قیدی کو اس طریقے سے دی جا دیکھیں اور لیمیٹڈ پانی اور روٹی اور اس کے بعد قطران جیسی چیز تو دروار میں قیدی آیا لیکن آنے کا انداز برابر میں بیٹھے ہوئے ایک کمینے نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ڈپٹ کے کہا مالی امیر سبل حسین کیا بکتہ ہے میرا امیر حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ان کہا تمہارا امیر حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں کہا کہا جانتے حسین کہا مدینہ کہا نہیں تم غلط فہمی میں ابتلا مدینہ میں نہیں میرے اسی دربار کہا کیا بکتہ ہے کہا تیرا یہ نجس دربار کہا میرے آقا کے پان کہا صحیح کہتے ہو تمہارے آقا کے قدم نہیں آسکتے یہ کہے کہ تشت تلا سے رومال ہٹایا کہ ان کا سر تو آسکتا ہے اب جو ہی آقا کے سر پر نظر پڑے ایک دہار ماری اور گر پڑے زنجیروں سے اپنا سر پڑے آسکتا اس کے بعد ایک انگڑائی لی آلی کہا ہت کڑیوں کو تو برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی کی تلوار پر چھٹے تلوار چھیڑی اور عبیداللہ بن زیاد بن عبی پر حملہ کیا جو ہی حملہ کیا پیچھے سے ایک آواز آئی مختار یہ جنگ کا وقت نہیں اب جو پلٹے تو چوتھا امام زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے کہ ہم ہی نہیں ہیں فپیاں بھی ہیں توجہ ہے ہو گئی مجلس چار برس کی شہزادی نے دیکھا کہ شام غریبہ سے لے کے اب تک سیلیاں گھوڑکیاں تمانچے تازی آنے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے لئے مرنے مٹنے پہ تیار ہیں ایک بار آگے بڑھیں اب ایسے عالم میں اگر کوئی اپنا مل جائے جو اپنے پن کا احساس دلا دے تو دل بھراتا ہے آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگیں بابا مارے گئے لاش پامال کیے گئے ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی ہمارے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے چچا کے شانے قلم ہوئے بھائیہ علی اکبر کا کلیجہ برسی سے چھنا پھپیوں کے سروں سے ردائیں چھنی ہمیں اسیر کر لیا گیا ایک بار عاشق علی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے سیدانی دعا کرو کہ اللہ مجھے غلبہ عطا کر دے تو تم پر ہوئے ہوئے ایک ایک ظلم کا ایسا بدلہ لوں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا وہ وقت بھی آیا آزادارو جناب مختار رہا ہوئے انتقام خون حسین کی مہم چھڑی ایک وہ وقت آیا مجلس حق ایک وہ وقت آیا جب جناب مختار نے ملائین کے سر چوتھے امام علیہ السلام کی خدم میں بھیجے امام نے مختار کے حق میں دعائے خیر کی اور دعائے خیر کرنے کے بعد ایک بار در بار کا منظر یاد آگیا سکینہ کی یاد آگئی کام مختار نے تو اپنا وعدہ وفا کر دیا مگر وہ سکینہ جس نے مختار کو دعائے خیر دی تھی وہ زندان شام میں ہی رہ گئی زندگی سے آزاد ہو گئی مگر زندان میں رہ گئی سی عالم اللذین عزیلہ ایمان قلب انت آگیا اللہ لانت اللہ لالقوم الظالم اللہ ان قتل تعبیر الومنین وقتل حسن والحسن وقتل تعالی نبی اللہ لان محمد وقتل تهم وزید وزید ازاب الفوق لذائب وحبان الفوق وزل وخذیر اللہ محمد ورکیس تھی عزیم ازاب ترخص وحشر واتبع مل جہنم اللہ اللہ